السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش آیا تھا وہ زندگی کا پہلا واقعہ تھا اس لئے فطری طور پر آپ کو گھبراہت محسوس ہوئی اور اسی حالت میں گھر تشریف لائے اور کہا کہ زم میلونی مجھے چادر اڑھا دو چنانچہ حضرت ختیجہ رضو اللہ تعالی عنہ نے چادر اڑھا دی اور آپ لیٹ گئے جب کچھ دیر کے بعد سکون ہوا تو سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضو اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانسار اور عقل مند بیوی تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ نیکی کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ تعالی آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا پھر اپنے چچا ازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی وہ تورات و انجیل کے بڑے عالم تھے ان سے سارا واقعہ بیان کیا انہوں نے کہا کہ ختیجہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا اور اس امت کے نبی ہیں کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب قوم ان کو نکال دے گی تاکہ میں مدد کروں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میری قوم مجھے مکہ سے نکال دے گی ورقہ بن نوفل نے کہا ہاں جو بھی نبی آئے ہیں ان کے ساتھ قوم نے اسی طرح کا معاملہ کیا ہے اللہ کی قدرت ہاتھی اللہ تعالی نے دگر جانوروں کے مقابلے میں ہاتھی کو بڑا ڈیل ڈول والا بنایا اور زبردست طاقت عطا فرمائی اس کے پیر عمارت کے چار ستون کی طرح مزود دکھائی دیتے ہیں کان بڑے پنکھیں کی طرح معلوم ہوتے ہیں آنکھیں عام جانوروں سے بھی چھوٹی ہوتی ہیں سب سے انوکھی چیز اس کی سونڈ ہے جس کی مدد سے وہ ان پہاڑی جنگلات میں جہاں مشین اور کرین نہیں جا سکتی وہاں اس کی جسمانی طاقت اور سونڈ کی مدد سے بڑے بڑے درختوں کو کھاڑ لیا جاتا ہے آخر انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے کیسے کیسے جانور پیدا کیے ایک فرض کے بارے میں تمام عامال کا دار و مدار نماز کی صحت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن صف سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی عمال بھی اچھے ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی عمال بھی خراب ہوں گے ایک سنت کے بارے میں مسواق داتوں کی چوڑائی میں کرنا ربی بن اقسم رضاللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داتوں کی چوڑائی میں یعنی دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں مسواق فرماتے تھے ایک اہم عمل کی فضیلت بوقت استنجا قبلے کی طرف مو اور پیٹھ نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک خانہ پیشاب کرتے وقت قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا اور نہ پیٹھ کرتا ہے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے ایک گناہ کے بارے میں زکاة نہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة کا ادا نہ کرنے والا قیامت کے دن جہنم میں جائے گا دنیا کے بارے میں دنیا کو مقصد بنانے کا انجام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان وہم بھی نہیں ہوتا اور جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی حوالے کر دیتا ہے آخرت کے بارے میں قیامت کے دن پہاڑوں کا حال قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے میرا رب ان کو بالکل اڑا دے گا پھر وہ زمین کو ہموار میدان کر دے گا تم اس میں کوئی تیڑھا پن اور بلندی نہیں دیکھو گے طبع نبوی سے علاج مخار و دیگر بیماریوں سے نجات حد ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضو اللہ عنہم کو مخار اور دوسری تمام بیماریوں سے نجات کے لئے یہ دعا بتائی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا ہے میں بہت زیادہ عظمت والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ہر جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کی برائی سے قرآن کی نصیحت قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر احمد بھیجتے ہیں آئی ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے ان باتوں کو یاد دکنے والا بنائے اور مجھ سے کہنے میں کچھ خطا غلطی ہو گئی ہو تو میری سلام فرما دیں اور اس میں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ